وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے برنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے باقیدہ آج بگاوت کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے وان کیا ہے اور آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ توشاہ خانہ کیس میں تیریک انصاب کے چیرمین عمران خان نے آج ایک بہت بڑا مطالبہ کیا ہے ان دونوں اہم خبروں کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے آ آج یہ وان کیا ہے کہ سلاب متاثرین کے سلسلے میں جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے تو پھر ہم وزارتیں جو ہیں وہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے وزیر عظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا جہاں سلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے برنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جستفائے کرنا لیکن ناظرین یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری یہ تمام گفتگو یہ کس کو مخاطف کر کے وہ کر رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے حالن کی یہ اقتلق حقیقت ہے یہ واضح ہے یہ حکومت بنانے میں عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کر اس حکومت کے بنانے تک جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سب سے پیش پیش رہی ہے اور تمام گیم تیار کرنے میں اگر میں یہ کہوں کہ سرگنہ جو تھا وہ پوری اس گیم کا وہ آسی پلی زرداری تھا اور سرگنہ خود پیپلز پارٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی دوبارہ الیکشن کا ماحول بند رہا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چاروں صوبو میں ایک ہی ٹائم میں الیکشن ہونے والے ہیں کوئی ایسی کوئی کھجڑی پک تو نہیں رہی ہے پیچھے کوئی گیم تیار تو نہیں کی گئی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ صرف اور صرف کے پی اور پنجاب میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بلوجستان اور سندھ میں بھی ساتھ الیکشن کروانے کی کوئی گیم تیار تو نہیں ہوئی ہے تو اس گیم کے لیے ساری پری پلان کے تحج جو ہے ایک گیم تیار کر کے اس کے بعد جو ہیں پائنٹ سکورنگ کے لیے فیس سیونگ کے لیے جو ہیں حکومت چھوڑنے اور پھر حکومت سے بگاوت کرنے کے یہ کوئی میرے خال میں شوشت چھوڑا تو نہیں جا رہا ہے کہیں حکومت اگر چھوڑ بھی جاتا ہے تو کہیں فیس سیونگ کے لیے حکومت چھوڑنے کا پلان جو ہے وہ تیار تو نہیں ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے میں باقیدہ آصف علی زرداری نے پنجاب سے لے کر سندھ تک جو ہیں بلوچستان تک اور خیبر پرکتونخواہ تک جو ہیں پلاننگ کے ساتھ جو ہیں مولانا فضل ریمان کے ساتھ مل کر پلاننگ کر کے ان کی حکومت کو گرانے میں ان کا بڑا کردار ہے پھر یہ حکومت بنانے میں پھر ایک کولیشن میں ایک حکومت بنانا اور مخلوط قسم کی حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے پھر کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑیں گے اور پھر یہ دمکیاں نون لکھو دینا میرے خیال میں یہ سمجھ میں آ چکا ہے لوگوں کا بھی کہ دیکھیں اس وقت یہ ایک طلق حقیقت ہے کہ پاکستان کی حالت جو ہیں سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی پاکستان جن ایشیوز کا سامنا کر رہا ہے جن پروپلمز کا سامنا کر رہا ہے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے پاکستان کے لوگ واقف ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں ڈو مور کا سلسلہ آئی ایم ایف کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ڈو مور کا اور اس وقت گیس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بیتائشہ اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے پیٹرولیم لیوی میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اب مزید اضافہ ہونے والا ہے تو پھر ان تمام مشکلات کے باوجود بھی منگائی میں اضافہ پھر مزید کی مطوم ہے اضافہ کرنے کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہیں پروپر معاہدے کے بعد جو ہیں قسط جو ہے ابھی تک جاری کروانے میں وفا کی حکومت ناکام ہو چکی ہے تو یوں مالی مشکلات کے حوالے سے پاکستان میں درپیش وہ سب آگاہ ہیں تو حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا آگاہ نہیں ہے وہ تو آگاہ ہیں وہ تو گیم کا جو حصہ ہیں جو گیم بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کیا اس چیز سے واقف نہیں ہیں واقف ہیں definitely ہیں تو پھر کیا بلاول بھٹو زردارے صاحب نے اب تک بطور وزیر خارجہ انہوں نے مختلف ملکوں کے دورا کر کے انہوں نے بہت بڑے دعوے کر چکے تھے کہ ہم گیر ملکی جو دوروں میں اور پھر بالخصوص انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے باقیدہ اکوا متحدہ کی باقیدہ زیر نگرانی میں ان کے سرپرستی میں باقیدہ ان کے تاؤن کے ساتھ جو ہیں ہم نے باقیدہ دونیشن سے کھٹے کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کو امداد کی صورت میں ہم نے بہت بڑی ایمورٹی رقم جو ہے وہ پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر بھی جو سیلا متاثرین تھے ان کے مشکلات کی آسانی کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے ابھی تک وعدے وفا کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اب فیس سیونگ کے لیے اب جو پنجاب اور کیپی میں الیکشن کی ڈیٹ سامنا چکی ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مقومت چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں یہ پائنٹ سکورنگ ہی ہے اور یہ خدشہ ہے کہ ایک خبر ناظرین یہ گردش بھی کر رہی ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہو چکی ہے اس لیے میں ذرائع سے کونٹ کر کے یہ خبر آپ تک پہنچانے سے تو کاثر ہوں لیکن یہ چہمگویاں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو ہیں صرف اور صرف پنجاب اور کیپی میں الیکشن کے حوالے سے گیم تیار نہیں ہو رہی ہے بلکہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو پھر پنجاب اور کیپی کے ساتھ بلوچستان اور سندھ میں بھی الیکشن جو ہیں وہ ایک دن میں ہی ہوں گے ایک ہی ٹائم میں ہوں گے ایک ہی دن میں ہوں گے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہیں کیونکہ مسلم لیکن نون کو یہ خدشہ ہے کہ اگر دو صبحوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت جو پنجاب ہے وہاں مسلم لیکن نون کے لئے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر کیپی اور پنجاب کے الیکشن کے بعد سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر نون لیکن کے لئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر اس لئے پلان یہ تیار کیا گیا ہے کہ چاروں صبحوں میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے لیکن یہ اب تک کنفارم نہیں ہے جو ہی یہ خبر کنفارم ہو جاتی ہے تو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ تک یہ خبر پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ناظرین اس وقت جو ہیں مسلم لیکن نون جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گیم سمجھ چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے مشکل وقت ہے اور پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے دمکی آنا اور پھر دوسری جانب پہ سکت امران خان کا معاملہ چل رہا ہے تو ان تمام سچویشن میں دارتوں میں فیصلے ہیں پرابلمز ہیں الیکشن ہیں اور پھر امران خان ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا نون لیک کو یہ جھٹکہ ملنا میرے خیال میں نون لیک کے مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے ابھی تو نواز شریف بھی وطن واپس نہیں آئے ہیں تو ان کے کیسز بھی ابھی ختم کروانے ہیں تو مشکلات تو ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بہت بڑا ڈیمانڈ اور پھر وان کرنا میرے خیال میں نون لیک کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اور آج کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امران خان نے آج انہوں نے گرفتاری تو نہیں دی ناظرین لیکن گرفتاری نہ دینے کے بعد انہوں نے آج سپیچ کی اور پھر خطاب میں کہا کہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو توشہ خانہ کا جو کیسے وہ باقیدہ ٹی وی میں دکھایا جائیں واضح طریقے سے ہونی چاہیے ٹی وی میں دکھا کر دو ٹوک انداز میں تمام چیزیں کلیر کرنی چاہیے تاکہ قوم جو ہیں وہ آگاہ ہو تمام معاملات کے حوالے سے اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آ سکیں ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہیں جھکنے دھوں گا اپنی قوم کو آج میں ایک خجم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں اور آج پاکستان کو بترین وقت ہے اور معاشی طور پر بھی مشکلات کا سام رہا ہے عمران خان نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا توشہ خانہ کیس جو ہے ٹی وی پر سنا جائیں میں سابق کے وزیراعظم ہوں اور مجھ پر قاتلانہ حاملہ ہو چکا ہے میری جان کو خطرہ ہے اور میرے وکیل چیپ جسٹس کو خل لکھیں گے اور ادارتوں میں میرے چکر لگوا رہے ہیں مجھے راستے سے اٹھارانا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے میرے خلاب بننے والے کیسز میں جالی کیسز بنا کر مجھے بلائے جا رہا ہے تو یوں آج انہوں نے اپنی سیکیورٹی تھرٹ کا بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو کیسے وہ ٹی وی میں دکھایا جائیں لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا جائیں کہ جس طرح نواز شریف ہو پھر زرداری ہو یا پھر پیپلز پارٹی کے رنماؤں کے ساتھ ساتھ نون لیک کے خلاب بننے والے کیسز بالخصوص جو پنامہ کیس تھا کیا وہ پسند کریں گے کہ یہ دونوں کیس بھی پنامہ ہو گیا اور دیگر جو کیسز بن چکے ہیں منی لانڈرنگ کا آسیب علی زرداری پر کیا وہ بھی ٹی وی میں دکھانے دکھایا جائیں کیا وہ اس کے بھی دوبارہ ایک دفعہ کوٹ میں معاملات کو کھول کے ٹی وی میں دکھا کر اس کی سماعت کر کے حقائق قوم کے سامن لانے چاہیے یا نہیں لانے چاہیے یہ پوچھا جائیں عمران خان صاحب سے اور دوسرا یہ کہ ابھی جس طرح آپ ٹی وی میں دکھانے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت آپ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ جو پنامہ کیس سے ٹی وی پر باقیدہ دکھایا جائیں قوم کو تاکہ قوم خود فیصلہ کریں تو میرے خیال میں دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں جو سیاسی رہنما ہیں ان سب کو ایک پیش پر رہ کر کام کرنا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے مذبان آکل حسین کو دی جائے اجازت اللہ نے